پاکستان بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے سے بھی بات کی ہے لیکن جنرل صاحب اب سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی بلو کی مخالفت کرے گی آپوزیشن کہ اگر کل کشمیر پہ بیس ہو حکومت نے آگے نہیں ان کو بلایا تو کشمیر جائے اس پہ ہم سارے اپنے اتحار پھینکے کہیں جی ٹھیک ہے جو بارت کا ہے وہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ان کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے یہ ایک اصولی کام ہے اصولی فیصلہ ہونا چاہیے اور اس پہ ووٹ دے حکومت کو اس پہ فارغ کرنا چاہیے اس میں حکومت کا نہیں سارے ملک کا فائدہ ہے اس کام کے لیے اب دیکھئے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے بھارت کی طرح سے بھارت نے این اس وقت جبکہ آپ کے ایف ایٹی ایف والے ریبیو کرنے جا رہے ہیں آپ کی امپلیمنٹیشن کا کہ آپ میں کی ہے یہ سر پہ کھڑیا چیز انہوں نے پلواما کا قصہ دوبارہ نکال دی اور نہ صرف نکالا ہے بلکہ ایک جھوٹ کا بہت بڑا پلندہ جالی گفتو شنی کے جنرل کے میسیجز ایک چینج ہو رہے تھے جن کے لیے وہ جن کی ویڈیو یا جن کی آڈیو ٹیپ نہیں ہیں وہ دنیا وہ دنیا سے جا چکے ہیں وہ مارے جا چکے ہیں لوگ وہ زندہ نہیں ہے کہ ان کی آواز کا سیمپل دے سکے یا ان کے بارے میں کوئی کہہ سکے کہ یہ انہی کا ہے وہ وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ اس طرح کا سارا فیبریکیشن کر کے ایک سال لگایا انہوں نے اس وقت تحقیق ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ جو ایکسپلوسیو ہے یہ یہی سے لیا ہے کسی کنسٹرکشن کمپنی نے وہاں پہ استعمال کیا کشمیر میں اور وہ ان کو بیج دیا اب کہہ رہے ہیں نی جناب وہ تو انفلٹیشن کرتے تھے تو ہر دفعہ وہاں سے بارہ اٹھا کے لے ان پہاڑوں میں تو دو کیجی کا بزن اٹھا کے لے کے جانا مشکل ہے اور آپ انفلٹیشن والی کی بات کرتے ہیں انفلٹیشن ہے نہیں تو یہ وہ ڈراما آپ کے خلاف چل رہا ہے جہاں بھارت آپ کو ہر طرف سے گھید رہا ہے پہلے ہی آپ کی فورن پالیسی فورن آفیس اتنا اگریسیب نہیں ہے کہ جو بھارت کی حرکات ہیں ان کو پون کا پون کھولے الٹا آپ کے اپنے لوگ جب آپ کو اس طرح دلیل کرنے پہ اترے ہوں تو آپ سوچیں کہ آپ کے ملکہ بنے گا کیا میں تبقی کرتا ہوں کہ اس پہ قطن سیاست نہیں کی جائے گی اور بڑے ہوش مند ہی سے ہمیں کی اپوزیشن اور اس بلکو پاس کروائے گا صحیح مونا اپوزیشن بھلے ہی حکومت میں نہیں ہے لیکن اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی وہ اس جمہوری دور حکومت کا حصہ ہے دوسرے یہ کہ جو خدشات آپ کو ہمیں یہاں پر لاحق ہیں اپوزیشن کو بھی اس حوالے سے بہتر آگاہی ہوگی تو پھر بلو میں مخالفت اس بار کرے گی پارڈمیشن کے مشترکہ سیشن میں جرہاں بات یہ ہے کہ پہلے تو مخالفت کرے گی یا نہیں کرے گی اس کو اس بات پہ آنے سے پہلے دو باتیں ہم پلیئر کرنے تھے ایک تو بات ہی درست ہے کہ ایف ایٹی ایس کی اگر خدانہ خاصتہ بلیک سلسٹنگ ہوتی ہے یا پھر اگر ہم کیونکہ گری لسٹ میں ہم لوگ مسید اب سسٹین کریں یہ مجھے لگتا کئی نہ کہ اتھر یا ادھر کرنا ہے اس فیصلے کو دوہزار اٹھارہ سے ہم ہیں اس لسٹ کا حصہ گری لسٹ کا حصہ اب اس کو ایک سائز پہ انہوں نے کرنا ہے یہ ایک نظر آرہا ہے ایک رویہ خاص پر جو ایشیا پیسیفل گروپ ہے ایٹی ایس کا ان کی طرف سے یا ایک ان کی طرف سے ایک ایٹیٹی نظر آرہا ہے کہ یہ بات ہے کہ گری لسٹ کے بعد اگر خودانہ خاص تا بلیک لسٹ ہوتے ہیں ہم یہ تو صوف تیچر کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اس کے طبعہ کن قسم کے اثرات ہوں گے اور اس وقت ہماری معیشت کا جو حال ہے خاص طور پر کرونا وائرس کے بعد سے وہ ویسے بھی ہم سب کے علم میں ہیں ہم سب کے سامنے ہیں اور ہم ایک طرح سے اس کے رسیل ایٹ پہ ہیں معیشت کے اعتبار سے ابھی آپ دیکھئے میں جو بات کر رہا تھا یہ پلواما کیس کی اس میں جو انہوں نے انکوائری بیلڈ اپ کی ہے اس میں انہوں نے دس لاکھ روپے کی منی لانڈرنگ شو کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹارگیٹڈ ہے جب آپ کی آ رہی ہے یہاں پہ ایف ایٹی ایف میں آپ کا ریویو آ رہا ہے تو وہ وہاں پہ بھارت بیٹھ ہے وہ اپنی انکوائری لے کے جائے کہ وہ کہے گا جی ہم نے یہ دیکھا دس کسی نے کوششن نہیں کرنا وہاں پہ ہمارے لوگ تو ویسے بھی جا کے وہاں پہ صرف سوائیاں پیش کرتے رہتے ہیں انہوں نے کبھی اگریسیو لیا اپنا کیس لڑا ہی نہیں لیکن جہاں تک بھارت کا تعلقہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے وہاں پہ نتیجہ یہ کہ آپ کے کیس کے اوپر جو کہہ دیتا ہے وہ چل پڑتی ہے بات وہاں تو دس لاکھ روپےہ انہوں نے اس میں واضح کیا ہے دو بینکوں کا نام لیا کہ یہ فلاں بینک فلاں بینک اس کے ذریعے انہوں نے منی لانڈنگ کی تو آپ جس بھاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ تماشے یہ بکواہ ساتھ کسی ایک آدمی کا کہنا کرنا جو ہے وہ آپ اس کو ٹوٹلی اس کو اگنور کریں کنڈیم کر دیں اس کے اوپر سارے توپ کریں لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ اپنے ملک کی ٹانک کھینچ کے اس کو آپ شیر کیوں کے شار میں پھینک دیں کہ جی آپ اس کو ٹھیک پھار کر لیا جائے یہ کر رہت ہے ٹھیک ہے نبی سی جنرل صاحب کہنا ہے کہ مزمت کر لیں لیکن سیکیریٹی کے معاملے پر معاملے کو پولٹیسائز نہ کریں آپ اپنا کومیٹ کرنا چاہ رہے تھے میں اس لئے آپ کی طرف آرہی ہیں جی بلکل ٹھیک بات جنرل صاحب کی بلکل کومی سیکیریٹی کے معاملے پر تو ہم قید ہونے کو بھی تیار ہیں ہم جیل جانے کو بھی تیار ہیں کسی بھی لزام میں لیکن اگر قومی سیکیریٹی کا واقعی معاملہ ہو نمبر ون نمبر ٹو میں صرف یہ ارس کر رہا تھا کہ کومیٹی سسٹم جو راجہ بتا رہے تھے وہ اپلائے واقعی نہیں ہوا وہ غلطی ہوئی اور وہی فائدہ ہو جائے گا وہی فائدہ یہ ہوگا کہ کومیٹی میں پھر جائے گا پریامبل چینج ہوگی ایز امنڈٹ نیا لاو پیش ہوگا اور بقول راجہ کے منظور ہو جائے گا یہ ایک راستہ ہے ایک لفظ اوپر نیچے کر کے آپ نیا بیل منظور کر لیں گے میں ایک توجہ آپ کے طرف ذریعہ دلان چاہوں گا بھارتی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں خاص طرح سے مین اسٹریم ہندی میڈیا کو وہ آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ اپنے بامبائی تباہ ہو گیا ان کا ڈوب گیا ان کو فکر نہیں یہ خبر دے کے نکل گئے ان کا گھڑ گوہ سوفٹ ویر آئیکون تباہ ہو گیا ڈوب گیا ان کو فکر نہیں چلے گئے وہ آپ کے پیچھے پڑے میں حتیٰ کہ وہ ہماری ادا کر رہا ہے کہ پیچھے پڑ گئے وہ ہر اتبار سے آپ کو ٹیاریسٹ آپ کو مندی لانڈرنگ مجرم ثابت کرنا چاہتے ہیں ایسے میں ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کیا چاہتا ہے بھارت کیا چاہتا ہے بھارت کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہمارے خلاف ہے اس کی رابی ہمارے خلاف ہے وہ آئی سی میں ہمارے خلاف ہے وہ ایف ایٹی ایف میں ہمارے خلاف ہے ہمارے دشپل مجھ پر رکھا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بھارت کے جو عزائم ہیں انہی ناکام بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ موملی کو politicize نہ کیا جائے میرا خیال یہ کہ ہم نے جب پشلے ادوار دیکھیں اس میں یہی دیکھا ہے کہ جہاں بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے ہمارا پرائیم نیسٹر یا پریزیڈنڈ پاگلوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں لوگ کو حوصلہ دیتے ہیں اسے تین چار فرق پڑتے ہیں بہت بنیادی جنرل صاحب زیادہ واقف ہوں گے ہم تو کم ماہل ہو گئے کہ جب پرائیم نیسٹر یا چیف پرائیم نیسٹر بہار نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی پبلسٹی کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ administration کو activate کر رہا ہے جب پرائیم نیسٹر کہیں جاتا ہے پورا انتظامیاں ایک دم on foot ہو جاتی ہے on gear ہو جاتی ہے تمام کام کرتی ہے اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوئش کرتی ہے اور اس کا فائدہ متاثرین کو پہنچتا ہے میں نے زلزلے میں دیکھا یہ میں زلزلے میں بہت گئے ہوں بار بار گئے ہوں میں کہ وہاں جب بھی کوئی افسر آتا تھا بڑا افسر یا منسٹر یا چیف پرائیم نیسٹر یا پریزن کے ساتھ بھی گئے ہوں میں تو وہاں پر ایک تیزی آتی تھی امدادی کاموں میں اور وہ پھر ہفتوں تک چلتی تھی کامیاب ہوتی تھی اسی طرح چیف پنیسٹر جو ہمارا سنگھ کا گھوم رہا ہے سلکو پر اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے جو اس کی ایڈمنیسٹریشن ہے اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ on foot ہو جاتی ہے تمام لوگ کی چھٹے ہیں منسوک ہیں اور لوگ اپنے کاموں پر لگے ہوئے ہیں خاص طور سے اپنے کاموں پر لگے ہوئے ہیں اب یہاں جو صورتی حال ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم میسٹر اگر آتے ہیں کراچی تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا سی چینج پوری جو فائدل ایڈمنیسٹری اور اگر ملاقات بھی کرتے ہیں چین میسٹر سے تو ایک بہت بڑا چھن واربنٹ پیدا ہوگا اس سے لوگ کو فائدہ ہوگا لوگ کو امداد وقتیں ملے کی اور لوگ تو تھوڑا ریلیف پہنس کریں گے بہت بڑا حال ہے پانچ سو میلی بیٹر بارش ہو چکی ہے اور ہونے والی ہے یعنی وزیراعظم اگر وہاں پر رہیں تو اچھا ہوگا لیفٹنین جنرل ریٹائرڈ امریت چویب صاحب دیکھئے پرائیم میسٹر کو وزیٹ کرنا چاہیے اعلان کر دینا چاہیے کہ میں کل یا پرسو ہوں گا تو جب وہ اعلان ہو جاتا ہے اس کے بعد سب لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ وہ اعلان تو وہ کر چکے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جانے کا کہہ دیں گے اگر وہ نہ اعلان کرتے تو ہمیں یہاں بیٹھے تو سب کو اطلاع مل رہی ہے کہ جی سب ٹھیک ہے لیکن یہ تو آپ نے جا کے زمین پر گراؤنڈ پر دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعی ٹھیک ہے اور وہ آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب آپ عام سے بات کرتے ہیں آپ کو سرکاری مشینری تو کبھی بھی نہیں کہتی کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے سرکاری مشینری سے یہاں بیٹھے کہ آپ کو سب اطلاع آئے گی کہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے ہر کام درست جا رہا ہے ہم نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا لیکن جب آپ عوام سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں جو کہا جا رہا ہے وہ واقعی ہوا یا نہیں ہوا تو پھر آپ کنفرنٹ کر سکتے ہیں سرکاری مشینری کا وہاں پہ جاکے تو آپ اس کا اطلاع کر سکتے ہیں لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان کو پہلے وقت دیا جائے جیسے اعلان کر دیا اب وہاں پہ جہاں کہیں کمی بیشی ہوگی لوگ تیاری کر کے رہے ہیں